خوشی ہوئی کہ انہوں نے ساری چیزوں کو ذرا سامنے رکھنے کی کوشش کی مجھے اتفاق یہ ہوا کہ بھی ہیں کہ میمبر پاکستان بار کاؤنسل آج سے چند دن پہلے عبد زبیری صاحب بھی وہاں تھے تو یہ ایک ہماری باڈی کا ہاؤس ہوا اس میں ریزولیشن پاس کرتے ہوئے یہ پہلی بار جب کہیں کہیں سپریم کورڈ نے آرڈر کیا تھا نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے کچھ اور آرڈرز ہوئے اس وقت کوئی نہیں بولا تھا بات ڈویئن کی آرہی ہے ڈویئن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ہاؤس میں بات ہوئی تو ہم نے کہا جی بات کانسیچوشن کی ہوگی کوئی ادروائز بات نہیں ہے تو پورے ہاؤس میں یہ تیہ ہوا کہ ہم کہیں گے کہ الیکشن جو بھی ہیں کانسیچوشن کے تیہت ہونے چاہیے لیکن ریزولیشن پاس کرتے کرتے اس کے ساتھ لا لگا دیا گیا کانسیس کی باتیں شروع کر دی گی اسی آرہی سے آپ گواہ ہیں میں نے جو دوست تھے اس ریزولیشن سے پہلے جب ٹی وی پہ بات کرتے تھے تو یقین کیجئے کہ احساس ہوتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو میں نے کہا جی آپ کو آپ کانسیچوشن یاد آیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے فر گوڈ سیکھ ہمیں بتا دیں کہ یہ کتنے دن آپ لوگوں نے بات کرنی ہے سر بات ڈویجن کی نہیں ہے بات احساس کی ہے ایک تحریک پہلے بھی چلی تھی اس بھی آپ لسٹ گن لیں جو لوگ ایک ایک دو دو ساتھ ساتھ پھرتے تھے وہ کون ہے نام آج آپ کو یاد ہوں گے وہ لوگ تحریکے نہیں روک سکتے تحریک عام وقیل چلاتا ہے اس تحریک کی روح عام وقیل ہے آج عام وقیل ریالائز کر رہا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے آج جب سپریم کورٹ بار نے یہ کنونشن رکھا تو یہ کتنے دن پہلے بات ہو چکی تھی اس کے بعد کیا کیا گیا کہ فوراں پاکستان بار سمکرس کا رکھ لیا میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ عابض صاحب نے یہ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں تمام میمبرز پاکستان بار کاؤنسل سیٹنگ وائز چیئرمن چیئرمن ایگزیکٹیو کمیٹی تمام کو پرسنل کار کی ہے آئیں آگے بڑے وقلا کے لیے لیکن یہاں کوئی نہیں ہے دو دن پہلے پریس کانفرس کی گی اب ذرا اس کو ریزولیشن کو دیکھ لیں کہ کہتے ہیں جی کانسیچوشن کی بات ہوگی ہمیں ابھی بھی ڈار ہے وہ بات کیوں کی جا رہی ہے کیا کسی کو رازی کرنا یا کسی کو میسیج دینا یہی ہماری پرابلم ہے عام وقیل کو اس سے کوئی غرض نہیں آپ ازبیری صاحب آپ نے فیصلہ کیا جب فیصلہ ہو رہا تھا تو ساتھ طریقہ ڈسیجن ہوا ایک تو یہ ہے جی کہ جمعہ بھی ہے دوسرا یہ ہے جی کہ چیلم کا بھی ایک ہے تیسرا یہ ہے کہ داتا دربار کے ارس کے حوالے سے چھٹی تھی کچھ اور بھی چھٹی اس کے باوجود دیکھیں وقلہ کیسے موجود ہے یہ سوچ ہے اس کو ریالائز کریں عام وقیل کیا چاہتا ہے عام وقیل ہمیشہ کانسیچوشن کی پرٹیکشن کے لیے آگے بڑھتا ہے میرے بھائی یہاں سے آپ کو کوئی آواز نہیں ملے گی کہ ہم کسی کے خلاف ہیں ہم یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ ہم کسی وقیل کی بات کریں کہ اس کو ہم خلاف سمجھیں وقیل کاوہ کورٹ پہننے والا کانسیچوشن کے غیس ہو ہی نہیں سکتا وہ اپنے اپنے مفاد ہیں یہاں کہا گیا ہے ایک ریزولوشن میں کہ ایک جج سپریم کورٹ کے مطلق ریفرنس کا فیصلہ آنے والے چیف جسٹس کریں بھائی کیوں ایک جج کیوں نہ یہ چیف جسٹس کیوں نہ دوسرا جج جس کے خلاف ریفرنس پڑا ہوا ہے آپ پک اینڈ چوز کیوں کرتے ہیں جب پک اینڈ چوز کروگے اپنے لیے اپنے بندوں کے لیے اور جو آپ کا تھا اور جب وہ آپ کو کچھ دیتا رہا آپ نے اس کو پسند کیا آج آپ کے ساتھ نہیں کھڑا تو آپ اس کے خلاف ریفرنس کی باتیں کر رہے ہیں یہ پسند نا پسند ہے ان چیزوں سے عام وقیل کی کوئی غرض نہیں عام وقیل ہی جان ہے عام وقیل ہی اس کا حصہ ہے کہ جو اس کو لے کر چلے گا بھائی آپ آگے بڑھیں ضرورت ہے رہی بات جو وقلا کو ارسٹ کیا گیا جب وقلا کے اوپر یہ حملے کیے گیا ان کو گھروں سے اٹھایا گیا تو کون اجنسیوں کو پروٹیکٹ کر رہا تھا یہ ہمیں سب کو بتا ہے آج اس کی ضرورت ہے یہ انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے اور وہ وقلا نہیں ہو سکتے وقیل کسی پلیٹیکل پارٹی سے ہو وقیل وقیل ہوتا ہے اور یہاں میں ایک واضح کر دوں یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ کسی پلیٹیکل پارٹی کا پلیٹ فارم نہیں ہے یہ لوئیس کا ہے ہم قانون کے لیے ہیں کانسیچوشن کے لیے ہیں پاکستان کے لیے ہیں اب اس پلیٹ فارم کا کسی کا ذاتی جنڈا نہیں ہو سکتا اس لیے پلیٹیکل پارٹی ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن جب تک وہ کانسیچوشن کی بات کرے جب تک وہ رول اف لا کی بات کرے لیکن جب اپنی اپنی پسند کی بات کرے تو ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں ہم پاکستان کی بات کرتے رہیں گے آخری دم تک کرتے رہیں گے آخری خون کے قطرے تک کرتے رہیں گے یہ ساتھ ساتھ جو مہمان آ رہے ہیں